بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آن میں بنا رہی ہوں مرگ یکنی کلاو اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی یکنی بنانے کا ایک دوسرا طریقہ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاول چپ چپے نہ بنے اسٹکی نہ بنے اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ ویڈیو کو پورا رکھیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے چکن لیا ہے میں نے 500 گرام اور میں نے اسے پین میں ڈال دیا اور اس میں ڈال رہی ہوں دو گلاس پانی اور اب میں اس میں اٹ کروں گی مسالے عام طور پر یہ اخنی بنانے کے لئے ثابت مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں اس میں پاوڈر مسالے استعمال کروں گی تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ لال ورچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر نمک آپ اپنے ہی ساک سے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دی ہے آدھی پیاز کٹی ہوئی 50 to 60% تک چکن کو پکا لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں چاول چاول میں نے لیا ہے 500 گرام باسمتی چاول اور اسے 5 سے 6 مرتبہ دھو لینا ہے تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے اور ہم اسے بھگو دیں گے 20-25 منٹوں کے لیے اور بعد میں اس کا جو پانی ہم نے اس میں بھگویا تھا اس کو بھی نکال دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں اوبال آ گیا ہے اور ابھی ہم اسے اور پانچ منٹ چھ منٹ تک پکائیں گے تو دوسرے پین میں میں لے رہی ہوں گھی اس پلاو کو ہم گھی میں پکائیں گے آپ چاہے تو تیر بھی بھی پکا سکتے ہیں گھیلیا ہے میں نے آدھا کپ اور میں اس میں ڈال رہی ہوں دو پیاز باریک کٹی ہوئی اور اسے اچھی طرح سے براؤن کر لینا ہے اور اب میں اس میں اٹ کر دوں گی سابت مسالے جیسے کہ چار چھوٹی الائچیاں چار پانچ چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی چار پانچ لاؤنگیں پانڈہ سولہ کالی میچے ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک چھوٹا چمبہ زیرا اور تین چار بے لیوز یا تیز پتہ پیاز کھو میں اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے تو ایک طرف پیاز براؤن ہو رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں چکن پک چکا ہے یہ آدھا گل گیا ہے اور اس کی اپنی بھی اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے تو اب میں اس کو گیس آف کر دیتی ہوں اور پوٹیوں کو یکنی میں سے علیدہ کر دیتی ہوں بار میں جو بچی ہوئی یکنی ہے اسے ہم چھان لیں گے اس طرح سے یکنی بنانے میں پھلاو کا مزہ تھوڑا سا پیاز کھو میں سے پھلاو کا مزہ تھا پیاز پھلاو اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے ہمیں اتنی براؤن پیاز چاہیے اور میں اس میں اٹ کروں ایک ٹھمیٹ نر کے پیسٹ 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 کو تھوڑا دیر گھونتے ہوگے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ پیاز جلے نہیں اور اچھا سا کلار جائے پانی میں یہ گرم مسائلہ ہے آدھا چمچ آپ گرم مسائلہ یا آپ کو لاؤ گریانی مسائلہ اسے لائیں آدھا سے ایک چمچ چپن ہم نے یقنی میں سے نکالا تھا میں اسے ڈال دیتی ہوں اسے کچھ دیر اس طرح سے فرائی کر لیں اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہیں دہی 2 سے 4 چمچ تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دہی ڈال کر بھی اسے کچھ دیر بھول لیں ایک منٹ بھول لینے کے بار میں اس میں ڈال دوں گی چاول چاول کو میں نے دھو کر 20-25 منٹ کے لئے بھگو دیا تھا اس کے بار میں نے چھلی ملال کر اس کا پانی نکال دیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چاول میں نے پانی پوری طرح سے نکال دیا ہے تو اب ہم چاول کو کچھ دیر فرائے کر لیں اگر چاول میں پانی ہوگا تو ہم اسے فرائے نہیں کر پھائیں گے اور فرائے کرتے وقت احتیان سے فرائے کریں کہ چاول ٹوٹے نہیں چاول کو کچھ دیر فرائے کرنے سے بھی چاول کو کچھ دیر فرائے کرنے سے بھی اس میں جو چپ چپا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یقنی یقنی مجھے کچھ کم لگ رہی ہے تو میں اس میں ایک گلاس پانی بھی اٹھ کروں ہی آپ چاہیں تو یقنی بناتے وقت ہی زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں پانی چاول سے قریباً ایک انچ تک اوپر لینا چاہیے نمک اس میں ڈال دیں یاد اٹھیں یاد اٹھیں اور اب ہم اسے پکنے دیں گے پانی خوشکونے تک تیز آنچ پر میں اسے ڈھک دیتی ہوں تو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ دیر بعد اسے ہم کھول کر دیکھتے ہیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ہے جو کہ ابھی ہم دم پر لگا کر سکھا لیں گے اور چاول بھی نائلٹی پرسنٹ تک پک چکے ہیں آخر میں میں اس میں اٹھ کر دی ہوں کٹی ہوئی حریمی چاپ چاہیں تو ثابت مرچے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اسی طرح سے پانی دیں اور یہ ہے سہہ زیرا یا شہ زیرا اسے ہاتھوں سے پیٹیلی پر اس طرح سے مسل کر ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں اٹھ کر دیں کاروڑا ایکسٹریکٹ آدھا چمچ اب ان تمام چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ ملا دیتے ہیں احتیاط کے ساتھ تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں اچھی طرح سے ملا دینے کے بعد بلکل دھیمی آج پر ہم اسے دس سے پندرہ منٹ دم پر رکھیں گے آپ چاہیں تو توا رکھ کر بھی دم پر رکھ سکتے ہیں تو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چاول ہمارے بلکل پک چکے ہیں پلاؤ تیار ہے اب دیکھ رہے ہیں کتنے بکھرے بکھرے سے چاول ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے پلاؤ بنا کر ضرور دیکھیں یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ریسے پی آپ کو کیسی لگی اچھی بڑھی جیسی بھی لگی آپ مجھے ضرور کمینٹ میں بتائیے اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیس مل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لائک کا پٹن دبانا تو بلکل مت بھولئے